بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر اکرہ تارک ایم فرین فارمسی پریکٹس اب یہ جو ہے میری تھرڈ ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پویزنس پلانٹ کو اور گروڈ ڈرگ کو ان ڈیٹیل اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پویزنس پلانٹ سے پویزنس پلانٹس ہوتے ہیں زہریڈی پودے اب ہمارے ان کا اس بک میں پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہم اس لئے پڑھتے ہیں تاکہ ہم لوگ کیا کریں کہ اگر ہم عام روٹین میں ان پودوں سے ہمارا آمنہ سامنا ہو تو ہمیں پتا چل سکے کہ یہ پودا زہریلہ ہے اور ہم نے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنے استعمال میں نہیں لانایا ہم اپنے مویشیوں کو کیا ہے کہ اس طرح کے پودے ان کو نہیں کھلانے تاکہ ہم بڑے نقصان سے بچ سکیں اب جو پاکستان ہے وہ اس طرح کے پویزنس پلانٹ سے بھرا پڑا ہے اگر ہم اپنے نوردن ایریاز کو دیکھیں یا وہ ان ایریاز کو دیکھیں جو یہاں پہ ہریالی بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں یہ زہریلہ پودے جو ہیں وہ کافی مقدار میں نظر آئیں گے اب یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ پویزنس پلانٹس ہیں ہم ان کو فور گروپس میں کلاسیفائی کرتے ہیں اور اس کو کلاسیفائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زہریلہ پودا ہوتا ہے وہ ہمارے کس بوڈی پارٹ کو یا کس سسٹم کو جا کے متاثر کرتا ہے ہمارے پاس جو ہے نمبر ون کیٹگری میں آتے ہیں پلانٹس کازنگ جی آئی ٹی ٹاکسیٹی اب یہ وہ پلانٹس ہیں جو ہمارے نظام انہزام یعنی کہ میدہ مو اور آنتوں کا جو سسٹم ہے ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں دوسری ہمارے پاس کیٹگری ہے پلانٹس کازنگ سی این ایس ٹاکسیٹی جو ہمارے جو برین اور سپائنل کارڈ والا سسٹم ہے اس کو کیا کرتے ہیں ٹاکسیٹی پرڈیوس کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیٹگری ہے پلانٹ کازنگ سی وی ایس ٹاکسیٹی سی وی ایس ٹینڈس فور کارڈیو ویسکولر سسٹم یعنی کہ جو ہمانے جو گردشی سسٹم ہے خون کا اور یہ بلڈ ویسلز کا ان کے جا کے ان پہ اثر انداز ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو پلانٹ ہوتے ہیں بچوں فورت کیٹگری بہت ہی خطرناک قسم کے زہریلے پودے ہوتے ہیں جنہیں ہم سیانو جناٹک پلانٹس کہتے ہیں ون بائی ون ہم جو ہیں ان کے کیٹگریز کو ڈسکس کریں گے جو کیٹگری اے میں ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے پلانٹس کوزنگ جی آئی ٹاکسیٹی جی آئی ٹی سٹینڈس فور گیسٹو انٹیسٹینل ٹریک ٹاکسیٹی اب جو ہمارے نظام انہزام میں ساری اورکنز آتی ہیں یہ پودے ان سب میں جا کر اثر کرتے ہیں اور ان کے لئے مذہر ثابت ہوتے ہیں اب ہم نے جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہیں ماؤت اور اورل کیوٹی ٹاکسک پلانٹس اب ہمارے ماؤت اور اورل کیوٹی جیسے ہم موہ میں یعنی کہ ہم ان پودوں کو کنزیوم کریں گے اور ہمارے موہ میں جو ہے وہ گھا کریں گے وہاں پہ ہی جو ہے نام مدلس رات اپنے پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے ہمارے پاس ایرم جاکمونٹی ہیبیٹیٹ ہے بے ہیبیٹیٹ اس ایریے کو کہتے ہیں جہاں پر یہ پودے جو ہیں عام طور پر پائے جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس سندھ آتا ہے گلگت آتا ہے سوات آتا ہے آیوبیا آتا ہے اور نتیا گلی آتا ہے اب اس کے ٹاکسک کالوجی کو ڈسکس کریں تو ہمارے اندر جو یہ پودا ہے جو جس کی وجہ سے ٹاکسک سیٹی پروڈیوس ہوتی ہے بچوں اس کے اندر ہے کیلشیوم آگزیلیٹ کے گریسٹلز یہ کیلشیوم آگزیلیٹ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں مین کالپریٹ ہے ٹاکسک سیٹی کواز کرنے کے اگر اب ہم کسی بندے نے کوئی بھی یہ پودا کنزیوم کر لیا استعمال کر لیا تو اس کے جو نتیجے میں سنٹمز جو ہیں وہ یہ یہ پروڈیوس ہوں گے نمبر ون ہے انٹینس برننگ سنسیشن موہ میں ایک بہت ہی تیکھا قسم کا تیز قسم کا جو ہے جلنے کا احساس آتا ہے جو ہمارے پاس ماؤت آلسر پروڈیوس ہوتے ہیں یعنی کہ ماؤت میں جو ہے وہ زخم آنا شروع ہو جاتے ہیں ڈرما ٹائٹرز کہتے ہیں سکن پر ریش بننا شروع ہو جاتا ہے بلسٹر آن ٹنگ موہ میں زبان میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں انکریس لائیویشن تھوک جو ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے اس پلانٹ کو استعمال کیا ہوتا ہے ان میں جو ہے وہ آواز بھی جو ہے وہ ختم ہونا شروع جاتی ہے ہمارے پاس وہ پلانٹس آتے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں گیسٹرگ میں کیوزہ یعنی کہ جو یہ ہمارے نظام انہزام کی ایک لائننگ ہوتی ہے پروٹیکٹیو لائننگ ہوتی ہے جو ہمارے میدے کو آنتوں کو اور یہ خوراک کی نالی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ایسٹڈ سے یا بیکٹیریا سے تو وہ اس کو لائننگ کو ہم کہتے ہیں گیسٹرگ میں کیوزہ لیکن جو اس کٹیگری کے پلانٹس ہوں گے یہ انہی جو ہے اسی جو میوکوزل میمبرین ہے اس کو جا کے ٹارگٹ کریں گے اور اس کو ڈیمیج کریں گے اب اس کٹیگری میں ہمارے پاس جو پلانٹس آتے ہیں انہیں نمبر ون ہے نارسیس ٹزیٹا سیکنڈ پہ آتے ہیں ایمرلس ویٹائر تھرڈ پہ آتے ہیں کرینم ایشیاتکم فیملی جو ہیں وہ ایمرلی ڈی ایسی سے بلانگ کرتے ہیں اگر ہم اس کو بات کریں گے یہ کہاں پہ مومی طور پہ پائے جاتے ہیں تو جو ہمارے پاس جو پوائزنس پلانٹ نارسیس ٹازیٹا وہ جو ہے وہ گلگت میں اور سوات میں پایا جاتے ہیں جبکہ ایمرلس ویٹائر اور کرینم ایشیاتکم جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پاس پنجاب اور سندھ پروینس میں پائے جاتے ہیں اب ان کی ٹاکسیکالیجی کو ڈسکس کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ کافی اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں جو کہ پوائزنس ہیں لیکن اس کے علاوہ لائکورین ایک کمپاؤنڈ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کی وجہ سے مختلف سمٹمز جو ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں اس کی ٹاکسیٹی کی وجہ سے ان پلانٹس کی ٹاکسیٹی کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک موہ میں خاص قسم کا جلنے کا احساس ہوتا ہے اور موہ میں جو ہے وہ سوزش ہو سکتی ہے گیسٹرائٹس ہم میدے اور آنتوں کی سوزش کو کہتے ہیں ہیڈک سردرد کو اور انکریز لائیویشن اور نیزل سکریشن یعنی کہ جو رتوبات ہیں ناک سے اور لواب جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے تھرڈ کیٹیگری میں ہمارے پاس وہ پلانٹس آتے ہیں جو ہمارے آنتوں کو کیا کرتے ہیں ڈیمیج کرتے ہیں اب اس میں جو ہمارے پاس پلانٹ آتا ہے وہ ہے اسکولس انڈی کا وہ فیملی بلانگ کرتا ہے ہپو کیسٹیناسی سے اور یہ جو پودا ہے زیادہ تر ہمیں کشمیر میں زیارت میں ایکویٹا میں مری اور سوات میں ملیں گے نیکس اس کی ٹاکسکولوجی کو ڈسکس کریں تو ان پلانٹس میں سیپونین پایا جاتے ہیں جو کہ ایک ہمارے پاس گلائکو سائیڈ ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہماری جی آئی ٹی سسٹم کو ٹاکسک کر دیتا ہے اب اس کے سمٹمز کے ہم ڈسکس کریں تو آپ سب سرینٹس کہیں گے کہ یہ جو ہے آپ نے کہا تھا کہ ان کے جو سمٹمز ہیں یہ صرف یہ آنتوں کو ہی ڈیمیج کرے گا یہاں پہ لیکن ہمیں نظر آ رہے کہ یہ آنکھوں کے لئے بھی نقصان دیں تو سرینٹس ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ہم کسی زہر چیز سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو جہاں پہ زہر کا کانٹیکٹ فرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ ڈیمیج کرتا ہے لیکن جیسے جیسے ہمارا اپارٹ فرم ہمارے آنتوں کے ہمیں دوسرے بھی پارٹس آف باڈی کے جو ہیں وہ نقصان نظر آ جائیں گے تو اس میں ہم پہلے ڈسکس کریں تو نمبر ون پہ ہے کہ ہماری جو آنتوں کی لائننگ ہے اس میں سوزش کر دے گا دوسرا ہمارے میدے میں السر کر دے گا تیسرا یہ ہے کہ ہمارے یہ جو آنت ہے اس کو بھی جو کیا کرے گا اس میں سویلنگ کرنا شروع ہو جائے گا دیوڈنل آنسر کرے گا پھر اسے بعد ہمارے آنکھوں میں سوزش کر دے گا الٹی بخار سردرد اور بہت تیز قسم کی چھینکیں یہ سب جو ہیں ان کی ٹاکسیسٹی کی علامات ہیں دیوڈنل آرسل جو ہے نا بچوں یہ چھوٹی آنت کا آنسر ہے آنسر کہتے ہیں زخم کو تو چھوٹی آنس میں جو ہے نا اس کے آنسر کو دیوڈنل آرسل بولیں گے اگر بہت سے سیڈنٹس کو نہیں پتا تو اس کیڈی کری کا جو ہمارا دوسرا پوازنس پلانٹ ہے اس کا نام ہے پوڈو فائلن ایموڈی اور وہ فیملی بر بیری ڈی ایسے سے بلانگ کرتا ہے اور یہ پودیں جو ہیں خاص کر کشمین مری سواد اور گلویت میں پائے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ ان پودوں میں ایسا کون سا سبسانس ہے جس کی طاکسیسٹی پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ ہے ہمارے پاس پوڈو فائلن اور یہ ایک ریزنس مٹیوکل ہوتا ہے اس کے سمٹمز میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹ درد اور جو میدے کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس میں درد اس میں ہوتا ہے دوسرا آتا ہے پرسسٹنٹ ایمیسس اس کا مطبع لگاتا ہے روٹیاں آنا سردرد سکن پہ جو ہے سوزش وغیرہ خارش وغیرہ اس کو درموٹائٹس بولتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر بخار ڈائریا کہتے ہیں پیچش کو اور دوسر کی بات ہوتا ہے انفلمیشن یعنی کہ آنکھوں میں سے جو ہے نا وہ جو سویلنگ شروع ہو جاتی ہے سوزش شروع ہو جاتی ہے اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اس کیڈگری کا ہمارے پاس جو تھرڈ پلانٹ ہے وہ ہے ایبرس پیکٹوری ہے جو فیملی لیگیمنوسی سے بلانگ کرتا ہے لیگیمنوسی فیملی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جو ہے اس پودے پہ ہمیشہ پھلیاں لگتی ہوتی ہیں نیکس ہمارے اگر ہم بات کریں کہ یہاں کہاں سب زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ سندھ کشمی میں پایا جاتا ہے جو کہ سطح زمین سے تین ہزار سے پانچ ہزار کی بلندی پر ہے اگر ہم اس کے بات کریں کہ اس میں کون سا کمپوننٹ ہے جو سب سے زیادہ ٹاکسک ہے جس کے بات سے ٹاکسٹی ہوتی ہے تو اس کا نام ہے ایبرن یہ بچوں پودا اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہم اس کے تھوڑے بھی اماؤنٹ میں اگر اس کے بیج وغیرہ استعمال کر دیں تو ہمارے دل کی دھڑکن ہیں وہ بلکل بند ہو سکتی ہے خاص کر کے بچوں میں اس کے علاوہ ہمارے گیسٹر انٹرائٹس جو ہماری آنتوں کی سوزش ہے وہ بہت سٹرانگ قسم سویر قسم کی ہوتی ہے دوسرا الٹی آنا اور متلی کی قیفیت ہوتی ہے جو ہم نازعہ کہتے ہیں وہ رہتی ہے ہاتھ جو ہیں وہ کپ کپ آتے ہیں جسے ہم ٹراملنگ آف ہینڈز کہتے ہیں اور پٹھوں کی کمزوری وغیرہ ہے نیکس ٹرانٹ جو اس کیٹیکری میں ہمارے پاس آتا ہے پلانٹس کاؤزنگ ڈرائنیس آف ماؤنگ جو ایسے پوتر جو ہمارے موں کو سکھا دیں گے اور سٹوڈنٹس یہ والا جو پلانٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور یاد کیجئے گا وہ پلانٹ ہے دیتورہ سٹرامونی اور یہ فیملی سولانہ سیفے سے بلانگ کرتا ہے اور یہ جو پوتر ہیں زیادہ تر ہمارے سواد گلگت چترال مری اور کشمیر والے ایریاز میں پایا جاتا ہے اچھا یہ اب اتنا دیتورہ سٹرامونی اتنا ڈینجرس قسم کا ٹاکسک قسم کا پلانٹ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس کو کھا لے تو اس میں کیا ہے کہ اس کے ٹاکسٹی کے جنہ علامات آنا شروع ہو جاتے ہیں ایون کہ اگر کوئی جانور کھا لے اور ہم اس جانور کا گوشت کھا لیں تو ہم اس انسان کے اندر بھی کیا ہے اس کے ٹاکسک سمٹم جانور پروڈی کو سونا شروع ہو جائیں گے اب جو اس کے اندر ہیں دیتورہ سٹرامونیم میں دو کمپاؤنٹس پائے جاتے ہیں جو ٹاکسٹی کاؤز کرتے ہیں وہ ہے ایک ہائیو سین اور دوسرا ہے ہائیو سایا مین اس کے ٹاکسک سمٹمز میں ہمارے پاس آتا ہے ڈرائنس آف ماؤنینی کی موگ جو ہے بلکل خوشک ہو جاتا ہے ڈسپینیا کا مطلب ہوتا ہے سانس جو ہے وہ ایک دم بلکل وہ روک جاتا ہے فٹیغ کہتے ہیں تھکاوت کو آئی سائٹ ویکنس اور مسکر ویکنس کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر کی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری جو نیکس پلانٹ ہیں سیڈنس یہ بہت ایک ایک امپورٹنٹ پوائزنس پلانٹ ہے اس کو بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس ایٹروپا بیلوڈونو اور یہ فیملی سولاناسی سے ہی بلونگ کرتا ہے اور یہ زیادہ تر ہمیں مری ہزارہ مانسیرہ اور چترالوارے ایریاز میں پایا جائے گا اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری سدہ زمین سے چھ ہزار سے دس ہزار فیٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے اب اس میں کے اندر جو کمپاؤنڈ ہے جو ٹاکسیسٹی کاؤز کرتا ہے وہ ہے ایٹروپین اس کے سمٹمز میں ہمارے پاس آتا ہے مو کا خوشک ہو جانا مسکلر جو ہیں نا مٹ پٹھے جو ہیں وہ بلکل بے جان آپ کہہ لیں کہ ریلیکس ٹائپ کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں بخار مطلی کی کیفیت اور الٹیاں وغیرہ ناکس ہمارے پاس پلانٹ آتے ہیں The Plants Causing Intestinal Motility یعنی کہ ایسے پودوں کو ہم ذکر کریں گے جو ہمارے جو آنتوں کی قدرتی ان میں ایک موشن اور ایک حرکت ایک پائی جاتی ہے ان پر کیا کرتے ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو پلانٹ آتا سب سے پہلے وہ آتا ہے کونی میکولیٹم اور یہ اس کی فیملی امبیلی فری سے بلانگ کرتا ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے پاس ہزارہ اپٹ آباد مردی کی پہاڑیوں اور چدرال میں پائے جاتے ہیں اب ان پودوں میں بھی ہمارے پاس سلکلویڈز پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ ٹاکسسٹیٹی ہوتی ہے اور ان میں تین کمپوننٹس ایسے ہیں جو ہماری باڈی کے لئے خطرناک ہیں ان میں نمبر وان آتا ہے کونین دوسرا آتا ہے سوڈو کونو ہائیڈرین اور تیسرا آتا ہے ان میں تھائل کونین اب اس کے ہم سمٹمز کی بات کریں نمبر وان پہ آتا ہے ہمارے جو آنتیں ہیں ان میں بہت زیادہ موومنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب زیادہ ہماری باڈی میں موومنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بچوں اس کی نتیجے میں لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے اب دوسرا اس کا پوائنٹ آتا ہے پرائلسز آف موٹر نرف اینڈنگ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے پتھوں میں جو ہیں وہ نیورانز اور موٹر نرف جو ہیں وہ انبیڈڈ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سپائنل کارڈ سے اور برین سے کیا کرتے ہیں سگنل جو ہے پتھوں کے طرف آتا ہے اور ہم اپنے مسلز کو موومنٹ دے سکتے ہیں لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ پلانٹ جا کے یہ جو ہے انہی موٹر نرف اینڈنگ کو کیا کرتا ہے ان کو بالکل بلوک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو انسان کا کوئی بھی جسم کا حصہ ہوتا ہے اس میں فالج آ سکتا ہے دوسرا ہی آتا ہے کہ ہمارے بلکل ہی بیکار کر دیتا ہے ہماری سپائنل کارڈ کو یعنی کہ اس کو ایک سپائنل کارڈ کے اندر فالج کیسی جو ہے وہ صورت ڈیویلپ ہو جاتی ہے چوتھا ہے ہمارے پاس کہ یہ ہمارے جو نظام میں تنفذ ہے اس کو بالکل یہ کیا کر دیتا ہے ڈپریس کر دیتا ہے یعنی کہ سانس دینے والا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے کہ بلکل کم ہو جاتا ہے دیسرا پانچوں ہمارے پاس اس میں آتا ہے ڈراؤزینس یعنی کہ بہت زیادہ نیند آتی ہے اب جو ہمارے پاس اگلا پلانٹ آتا ہے وہ ہے نیکوٹیانا ٹیباکم جیسے ہمیں اس کا نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمباکو جو ہے وہ اس پودے سے حاصل کیا جاتا ہے اس کی فیملی جو ہے وہ سولاناسی ہے زیادہ تر جو یہ پلانٹ ہے وہ ہمارے دہی علاقے جو ہیں سن میں پائے جاتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے پنجاب میں اور نوردن ایریاز میں پشاور والی سائٹ پہ گلگل بلتستان والی سائٹ پہ یہ بھی پائے جاتا ہے اب ہمارے پاس جو اس کے اندر ایک خاص کمپونٹ جو ہے جس کی وجہ سے ٹاکسسٹی پرڈیوس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہم نیکوٹین اور اس کے سمٹمز میں ہمارے پاس آتی ہے یہ ہماری آنتوں کی جو موشن ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ہوتا ہے ڈائریہ ہوتی یعنی کے پیچوش لگ جاتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے ان پلانٹس کو جو ہمارے سی وی ایس یعنی کے کارڈیو ویسکولی سسٹم پہ ایکٹ کریں گے اور اس میں جو ہے وہ ٹاکسسٹی پروڈیوس کریں گے اب ہمارے پاس جو سی وی ایس سسٹم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو خون کا نظام ہوتا ہے جو گردریشی نظام ہوتا ہے اس کو ہم سی وی ایس پورتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ دو پلانٹس آتے ہیں ڈیجی ٹیلیس پرپورا اور ڈیجی ٹیلیس لینیٹا جو یہ فیملی ہے یہ بلانگ کرتے ہیں سکروف فلیاریے سی اور یہ زیادہ تر ہزارہ اور آزاد کشمیر ایریاز میں پائے جاتے ہیں اب اس کے اندر جو ہمارے پاس کامپوننٹ جو ٹاکسٹی کوز کرتے ہیں ان کی کیمیکل نیچر ہے گلائکوسائیڈ اب ان میں جو ہمارے پاس جو ٹاکسٹی پرڈیوس کرتے ہیں وہ ہے ڈیجاکسن ڈیجی ٹاکسن اور جیٹا ٹاکسن اب ان کے ٹاکسٹی سیمٹمز ہمارے پاس آتا ہے ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے الٹی وغیرہ سائنس ریدمیاں کہتے ہیں سٹورنس بلکل جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے اسے پھر شورٹنس آف بریڈ جو سانس وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے سستی سی اچھائی رہتی ہے اور ایک کمزوری وغیرہ اب جو نیکس پلانٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے نیڈیم انڈیکم اور یہ فیملی ایپو سیناسی سے بلانگ کرتا ہے اور یہ پودہ زیادہ تر چترال میں مری میں اور آزاد کشمی میں پایا جاتا ہے اب جو اس کے اندر اس پودے کے جو ٹاکسک کمپاؤن ہے وہ نیروڈین اور کیرابن ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ہمارے اس پودے کی جڑوں میں بارک میں اور جو ہے نا بیجون میں پایا جاتا ہے اب اس کی علامات میں ہمارے پاس آتا ہے ہائپرٹنشن یعنی کہ جو بلڈ پریشر وہ بہت تیز ہو جاتا ہے کارڈیو کریزمیاں یعنی کہ ہارٹ بیٹ بہت ارگولر ہو جاتی ہے بینٹریو اٹاکی کارڈیو یعنی کہ ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے نیکس آتا ہے جو ہمارے جو پلس ریٹ آتا ہے وہ بھی بہت تیز ہو جاتی ہے اور پھر نوزیا الٹی کی کیفیت وومٹنگ اور پھر جو ہے چیسٹ پین یعنی کہ چھاتی میں بڑا زور قسم کا درد ہے وہ بھی اٹھتا ہے اب ہمارے پاس یہ کیٹیکری آتی ہے جہاں پہ ہم ان پودوں کو ڈسکس کریں گی جو ہمارے سینٹرل نور سسٹم کو ڈسٹرپ کریں گی اب سینٹرل نور سسٹم میں ہمارے پاس برین اور سپائنل کارڈ آتے ہیں یعنی کہ یہ جو پودیں ہیں یہ ہمارے برین اور سپائنل کارڈ پہ ٹاکسسٹی پرڈیوز کریں گے جو ہمارے پاس پلانٹ آتا ہے وہ ہے کینابیس ٹیوہ اور یہ فیملی کینابیناسے سے ولانگ کرتی ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے جنورڈن ایڈیاز ہیں گلگت بلتستان میں اور پنجاب میں وہاں پر پائے جاتے ہیں اب اس کی ٹاکسیکالوجی کو پڑھتے ہیں تو کینابیس ٹیوہ میں جو ہے خاص قسم کے گرینلیوڈ ٹائکوم یہ خاص قسم کے سیلز ہوتی ہیں جہاں پر پودے کا جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ سٹور ہوتا ہے اس ویسٹ مٹیریل کو نارکوٹک ریزن بولتے ہیں اور اس میں جو وہ کیمیکل کونسٹیوینٹ پائے جاتا ہے جو ٹاکسیٹی کاؤز کرتا ہے اس کا نام ہے ٹیٹرا ہائیڈو کینابی نول اب اس کے سیمٹمز کی بات کریں تو یہ ہمارے جو موہ کو ہے اس کو وہ سکڑا دیتا ہے موہ کو خوش کر دیتا ہے خوش کھانسی کاؤز کرتا ہے کبز کاؤز کرتا ہے ڈپریشن کرتا ہے لیکن جو جو لوگ اس نشے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ لوگ ان کے لئے زمینی جو میں بہت خوشگوار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ وومٹنگ ہیلوسینیشن ہیلوسینیشن ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس خیال تصوراتی دنیا میں کھو جاتا ہے جو کہ حقیقت میں نیکس ٹاکسک پلانڈ جو ہمارے سی این ایس میں ڈسٹربنس کاؤز کرتا ہے وہ ہے کیکوٹا ویروسا یہ ایمبیلی فری فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور یہ ازاد کشمی میں پودا بہت عام طور پر پایا جاتا ہے اب اس کی ٹاکسک آلیڈی کو ڈسکس کریں تو اس کے اندر جو کیمیکل کمپاؤنڈ جو ٹاکسسٹی کاؤز کرتا ہے اس کو ہم کیکو ٹاکسن بولتے ہیں اور یہ جو ہے نا ذرا الکوالک ہوتا ہے اپنی فطرت میں اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو جو اس کی چھال ہوتی ہے کیکوٹا ویروسا کی بوس میں زیادہ جو ہے وہ ٹاکسک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ایس کمپیر ٹو اس کے بیج یا پتوں کے اب اس کی جو سمٹمز ہیں ٹاکسسٹی کے ان میں ہمارے پاس نمبر ون پہ آتا ہے ڈیپریشن دوسرا آتا ہے ٹریمر ٹریمر کا مطلب جھٹکے وغیرہ تیسرا آتا ہے ہمارے پاس جو ہمارے نظام تنفس ہے وہ بلکل ہی جو ہے وہ کام کرنا بند کرتا ہے جسے ریسپاریٹی ڈیپریشن کہتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب یہ بڑھ جائے ڈیپریشن تو ریسپاریٹی ڈیپریشن ہمارے پاس آتا ہے سیانو جنیٹک پلانٹ سکین میں ہمارے پاس آتا ہے پلانٹ مینی ہوت ایسکولینٹا یہ یو فور بی ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور یہ ہمارے جو نورڈن ایریاز میں شمالی علاقہ جات کی جنگلوں میں بہت آرام سے پایا جاتا ہے اس کی ٹاکسکالوجی کو ڈسکس کریں تو اس کے انہ جو ٹاکسک کمپائنٹ ہے اس کو ہم سیانو جینو سائٹ بولتے ہیں جو ہامفل افیکٹ ہے وہ پرڈیوس کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سمٹمز آئیں گے اس میں کنبلجن کنبلجن کا مذہبہ جھٹکے لگنا پھر آتا ہے ہمارے پاس پٹھو کی کمزوری پھر ہمارے پاس آتا ہے جو جگر ہے اس کو یہ تباہ کر دیتا ہے اور آخر ہمارے پاس آتے ہیں مطلی وغیرہ نیکس جو پلانٹ ہمارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ ہے پرونس امیگڈلس اس کو ہمیں عام طور پر بڑھا دیکھا ہوگا کہ وغیرہ تو وغیرہ کا جو درخت ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے اس کیٹیگری میں اور یہ جو ہمارے فیملی روزہ سے بلونگ کرتے ہیں سردرد ہے اب آپ دیکھ ہوگا کہ ہم بڑے آرام سے کھاتے ہیں ہمیں تو کوئی اس میں جو ہے کوئی ٹاکسیسیٹی نہیں پروڈیوس ہو رہی تو اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ زیادہ کوانٹی میں اس کو کنزیون کریں تو ہمیں ٹاکسک ٹاکسیٹی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو نیکس چپٹر ہے گلائیکو سائیڈ ہمیں پتا ہے کہ شگر اور نون شگر پرانٹ پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس کے ہمارے باڈی میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اگر ہم ہم اسی کلاس کی جو سینہ سینہ جو ہمارے اس کے دو نام یہ دو کسمیں ہیں ایک ہے الیکزینڈرین سینہ اور دوسرا ہے تینی ویرے سینہ اب یہ دونوں جو سینہ کے کسمیں ہیں دوسرے دیفرنٹ پارٹس آف دی ورل میں پائی جاتی ہیں اب ہمارے پاس فرسٹ ہے الیکزینڈرین سینہ اس کا نام ہے کیسیا ایکیوٹی فولیا اور جو ہمارے پاس تینی ویرہ سینہ ہے اس کا نام ہے کیسیا انگسٹ فولیا یہ ہمارے پاس اس کے پیالوجیکل نیمز ہیں یہ پھریدار فیملی سے جو ہم لیگومینوس بولتے ہیں اس میں کیمیکل کونسٹیونس کے بات کریں تو اس میں سینو سائیڈ اے بی سی اور دی پائی جاتے ہیں اس کے ایلو ایمو دین لائیکو سائیڈ پائی جاتے ہیں اس کے میڈیسنل یوز سیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اس کا ہے کتھارٹک لیکزیٹیو اور پرگیٹیو اچھا یہ جو دین لیکزیٹیو پرگیٹیو اور کتھارٹک میں دوز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ اگر ہم اس کو تھوڑی اماؤنٹ میں لیں تو ہمارے پاس جو افیکٹ آئے گا اس کو ہم کہیں گے لیکزیٹیو یعنی کہ پخانہ جو ہے اگر وہ نرم کر دیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لیکزیٹیو ہے اگر وہ اس کو پخانے کو زیادہ ماؤنٹ میں اس کو نرم کر دیں تو ہم اسی افیکٹ کو کیا کہیں گے پرگیٹیو ہے اگر پخانہ اتنا زیادہ افیکٹ ہو جائے اس پر کہ وہ پخانے کے جگہ جو ہے باڈی میں سے ہون آنا لگ جائے اتنا یہ باڈی میں سے سکریشن کر دیں سٹول کی پخانے کی تو اس افیکٹ کو ہم کیا کہیں گے کتھارٹک اب ہمارے پاس جو نیکس جا گیا وہ ہے کیسیا اس کا پٹانیکل نیم ہے کیسیا فسٹولا اور وہ کیمیکل کلاس گلائگو سائٹ سے بلونگ کرتی ہے اس کی فیملی ہے نیکی مینوسا یعنی اس کی فیملی میں بھی کیا ہوگا کہ پھلیاں لگی ہوں گی اب اس کے ادر جو کیمیکل کمپاؤنز پائے جاتے ہیں وہ ہے سینور سائیڈ اب اس کے یوزز کے بات کریں تو کتھارٹک کتھارٹک ہوتا ہے کہ جب بہت سٹراؤنگ قسم دیفرسیشن یعنی پکھانے کا عمل بہت ہی تیز قسم کا ہو اسے کتھارٹک کہیں گے اس کا یوز ہے کہ یہ ایزا انٹی گاؤٹ کے طور پر یوز ہوتی ہے گاؤٹ ایک ایسی بیماری ہے جہاں ہمارے یوری کیسید یا یوریٹ کے کرسٹل ہیں جو جو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ڈرگ ہے یہ اس بیماری کے لئے بہت فائدہ مند ہے ایلو یہ ہم لوگوں نے گھروں میں بہت عام طور پر دیکھا ہوگا اس کو دمیگوار گندل کہتے ہیں یہ بھی گلائیکو سائیڈ ہے اور عام طور پر ہم اسے ایلو ویرا کہتے ہیں یہ بیلونگ کرتا ہے فیملی لیلی ایسی سے اب ہم اس میں سے اپنا ڈرگ حاصل کرتے ہیں ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ایلو ویرا کا پتہ سا ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں اب اس کے مارجن پر نکیلے ہوتے ہیں اس کے بیچ کے اندر سے ہم لوگ اس کو کٹ کرتے ہیں کے درمیان میں اس کو کٹ لگ آتے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے الٹا کر کے ہم کسی برطن کے اندر خاص کر کے جو یہ کوپر کا کوئی برطن ہو ہم اس میں رکھ دیتے ہیں اور ہم اس میں نیچے کیا کرتے ہیں اس کو پکانا شروع کر دیتے ہیں جب ہمارے مارچ اور اپریل یہ دو مہینے جہاں جب الو ویرا کے اندر میکسیمم اس کے ایکٹیف کونسٹوئنٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں اسی لئے ہم اپریل اور مارچ کے دو مہینوں کے درمیان الو ویرا سے ہم اپنی کرو ڈرگ حاصل کرتے ہیں اس کے کرمیکل کونسٹوئنٹ میں ایک الوائن پائے جاتا ہے دوسرا باربالوائن پائے جاتا ہے اور دوسرا ایموڈین پائے جاتا ہے اگر ہم اس کے فائدے کے بات کریں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں نمبر ون پہ آتا ہے کہ یہ پرگٹے یعنی پکھانے کو نرم کر دیتا ہے جو مختلف سکن کی بیماریاں ہیں ان کے لئے سمال ہوتا ہے زیادہ سکن کو نرم کرنے کے لئے وہ یوز کیا جاتا ہے اب ہمارا اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی کٹ یا کوئی جلن کوئی آگ سے یا کوئی چیز زخم بن جائے ہمارا جل جائے ہماری سکن تو اس کے اوپر جو الوویرا کا جوس لگایا جاتا ہے جو نیکسٹ کروڈ رگ ہے ہمارے پاس بہت ہمارے پاس ہم اس کو ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں یہ ہے گلائیسر ہائیزا یہ بھی گلائیکو سائٹ دی ہے اس کے ادھر جو عام طور پر ہم لیکو رائس ملٹھی کہتے ہیں گلائیسر ہائیزا گلائبرا سے حاصل کرتے یعنی جو گلائیسر ہائیزا ہے اس کا بیولوجیکل نیم ہے گلائیسر ہائیزا گلائبرا اور ہم اس پودے جڑ اور جزر استعمال کرتے ہیں اس کی جو فیملی ہے وہ بھی لگمیون سی ہے یعنی کہ ہم اس والے پودے کی بھی شناخ سسنا کریں گے کہ پھلیاں دریا کے کنارے پر پایا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر اکتا ہے ریت والے زمین سے دریا کے کنارے میں اکثر ریت پائی جاتی ہے اب جو کاشت کرنے کے مہینہ مارچ کا مہینہ اب جو ہے ہم تین سے چار سال پرانا پلانٹ ہو ہم صرف اسی کی جڑوں کو کھو جزر کو کھوتے ہیں ہم جھاڑتے ہیں دھوتے ہیں ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں اگر اس کیمکل کانسٹوین کی بات کریں تو اس میں دو پائے جاتے ہیں کیمکل کانسٹوین گلائسر ہائزر اور دوسرا گلائسر ہائزر ایسید ہے اب اس کے میڈیسنل یوسیز کو ڈسکس پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ بھی چھل جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر جا کر بلکل ایک سودھنگ سی ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتے ہے اس ایکشن کو ہم یا دینے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسے اکثر کھانے پکانے میں بھی یوس کرتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس کروڈ ہے وہ دیجیٹالیس یہ بھی ایک بہت امپورٹن کروڈ ہے یہ بھی کلاس گلائکو سائٹ سے بلونگ کرتی ہے اس کے عام لفظوں میں پہچانے جاتی ہے پرپل فاکس گلافز اور فاکس گلافز اب اس کے دو اقسام ہیں ایک ہے دیجیٹالیس پرپورا اور دوسرا ہے دیجیٹالیس لناٹا اور یہ فیملی سکروف لیاری سے بلونگ کرتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حاصل کسی ہم ہوتا ہے جو دیجیٹالیس کے بیج ہوتے ہیں ہم اس کو پہلے کسی چھوٹے سے ایڑگے میں ایک حصے کر لیتے ہیں یعنی کہ گھر کا ہی ایک حصہ ہے یا جیسے لون بغیرہ اس میں ہم زمین کے اندر ایک پارٹس میں زمین کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے جب تھوڑے سے بیج میں پودا نکلنا شروع ہوگا ہم وہاں سے پودے بڑا ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں سپٹیمبر سے لیکن نومبر کے مہینے تک ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پتے توڑتے ہیں شان کے وقت ہم ہیٹ کر لیتے ہیں ہم 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 برقرار رہتا ہے اس کے بعد ہم پتوں کو ہم ایک ایر ٹائٹ کنٹینر جس کے اندر دیسیکیٹنگ مٹیریل ہوتا ہے دیسیکیٹنگ وہ مٹیریل ہوتا ہے جو مویسٹر کو ایبزورب کر لیتا ہے جیسے کہ سلیکا جیل اور کیلشیم اوکسائید ہم اس کنٹینر کے اندر دیسیکیٹنگ ایجنٹ رکھ دیتے ہیں اور ہم پتے رکھ دیتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں کیمیکل کونسٹوینٹ کی بات کریں تو اس میں آتے ہیں ڈیجی ٹاکسین جائی ٹاکسین اور جی ٹا لکسین اب اس کے یوز ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کارڈیو ٹونک کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی دل کو تقویت بچھتا ہے جن لوگوں کی ہاتھ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو پریسکرائب کرتے ہیں جیسے کنجیسٹیو ہارٹ فیلیر دل بلکل بند ہو جاتا ہے کام کرنا دل کمزور ہو جاتا ہے ان لوگوں کو پریسکرائب کرتے ہیں نیکس ڈیجی ہمارے پاس استروفینس یہ بھی اس کی کیمیکل کلاس گلائکو سیڈ سے بلانگ کرتی اور اس کا بیالوجیکل نیم ہے استروفینس کوم یا درگ ہم اس کے بیج استعمال کرتے ہیں اب اس کا پھل ہوتا ہے ہم اس میں سے بیج نکالتے ہیں اس کے لئے بیج حاصل کرنے کے لئے ہم پہلا چھلکا ہوتا ہے اس کو ریموف کرتے ہیں اور میزوں کا اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو ریموف کر کے بیج حاصل کر لیتے ہیں اور بیجوں کو بعد میں واش کرتے ہیں اور سکھا رہتے ہیں اس میں سٹریپ فینثن کے کولین اور کمبی کیسٹ پائے جاتے ہیں اب اس کے یوزز کی بات کریں تو یہ بھی کارڈیو ٹونک یعنی دل کو تقویت بخشتا ہے اس کے بعد اس کا یوز ہے ہمارے پاس ایرو پوائزننگ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹ اس ہم چپٹر میں ان کرو ڈرکز کو ڈسکس کریں جو کاربو ہائیڈریٹ ہمارے پاس سب سے پہلے امپورٹن ڈرگ آتی ہے اکیشیا دو قسمیں پائی جاتی ہیں جن کو گم اکیشیا اور دوسرا گم ارابی اب یہ جو گوندے ہیں ان کے یامیکل کلاس کاربو ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس دو قسموں کی ہوتی ان کے بیولوجیکل نیم ہیں ہمارے پاس اکیشیا سینگال اور دوسرا ہے اکیشیا ارابی یہ فیملی لگیومینوسا سے بلونگ کرتے ہیں اب ہم اس کو حاصل کیس طرح کرتے ہیں اس کی لئے کیا کرتے ہیں جو اکیشیا کا درخت ہوتا ہے 6 میٹر کی لمبائی ہوتی اب اس میں کیا کرتے ہیں اس کے اندر خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں فلوئیم سیلز فلوئیم سیلز فوڈ لے کے جاتے ہیں درخت کے اندر ہم اکیشیا کے درخت پر لگاتے ہیں درمیان سے اس میں کٹ لگاتے ہیں اس میں خوراک باہر آنا شروع ہو جاتی ہے ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہے جیسے بیکٹیریا اکیشیا کہتے ہیں اس کے اندر فلیم سیلز جو پائے جاتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ وہ گم جو ہے اس کو کنورٹ جو لیکوڈ سال آتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں گم میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں چمڑے کے بیگوں میں جو ہے وہ تقریبا دو سے تین ماہ کے لیے اس گوند کا رنگ جو ہے وہ ڈراغ براؤن کلر کا ہوتا ہے اور یہ ایک سے تین ہمارے پاس میرین میٹر ڈائیامیٹر کے ہوتے ہیں اور ان کے شکل گول ہوتی ہے اور ان کے خوشبو ہے وہ کوئی پوٹاشیوم یا کیلشیوم ہیں تو وہ مل کے بناتے ہیں اریابن بناتے ہیں اس کے یوزز کی بات کریں تو ہمارے پاس ایمالسیفائن گیجن یعنی دو ایمیسیب لیکوڈ کو حل کرنے کے لیے دو ایسے لیکوڈ جو حل نہیں ہو سکتے ان کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایمالسیفائن گیجن دوسرا اس کا یوز ہے ایز آبائن کے طور پر یعنی کہ یہ دو کمپاؤن کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تیسرا ہے ایمالسن کے لیے خانس کے بعد ہماری سکن بہت زیادہ ایریٹیشن اس میں ہوتی ہے اس کو سمود کرنے کے استعمال ہوتا ہے اور ہمارے پاس چوتھا ایمپورٹن ڈیوز ہے کہ جو جوسز ہوتے ہیں ان کو گھڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گاموکیشیا کو اردو میں گوند کی کر کہتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ ڈرگ آدی جو کاربو ہائیڈریٹ نیچر کی ہے ہمارے پاس ٹریکا گیند اور ٹریکا گیند کو ہم اردو میں گوند کتیرہ کہتے ہیں ٹریکا گیند جو ہے اس کا بیالوجیکل سورس ہے اور اس میں سے جو ہے وہ ایک پتلہ سا لیکوڈ نکلتا ہے جو ڈرائے ہونے کے بعد اسے گم کہتے ہیں اب یہ فیملی ہے لگیوینوسا سے بلانگ کرتے ہیں اب ہم اس کو حاصل کیسے کرتے ہیں جو یہ ڈرائے گیند کا درخت ہوتا ہے وہ تقریبا ایک میٹر ہائٹ کا ہوتا ہے اور جب یہ ایک سے دو سال پرانا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس درخت کے اندر زرب لگاتے ہیں ہم اس میں کٹ لگاتے ہیں جو درخت کے اندر واری لئیر ہے وہاں پر گم پانی ایبزورب کرتا ہے زمین سے تو یہ جو گم ہوتی ہے یہ سویل ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ سوجنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ قدرتی عمل ہے اس کو باہر کی طرف پھینکنا شروع کر دیتا ہے پھر ہم لوگ وہاں سے جا کر اس کوند کو کٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو کیا کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں سے جو اگر کوئی ایکسٹرا جو ہے نا واتر وغیرہ ہے وہ کیا کرتے ہیں اور اس کی بات کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے کلر کی بات کریں تو یہ ہلکے یلو کلر اور آف اور دوسرا ہے بیسورین ٹریکا کینٹ کا کلر ہوتا ہے وہ ہلکا پیلا یا آف وائی ڈرنک ہوتا ہے اور اس کی شکل ہے وہ کس قسم کا کٹ لگایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی بھی کسی بھی خوشبو نہیں پائی جاتی اور اس میں دو کیمکل کانسٹویونٹ پائی جاتے ہیں وہ ہے ٹریکا کینٹ اور بیسورین اب ہم اگر اس استعمالات کی بات کریں تو اس میں نمبر وان آتا ہے ملتیفائنگ ایجن جو میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں دوسرا ہے سسپینڈنگ ایجن کیا ہوتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے پاس مارکٹ میں سسپینشن سیرپ سویلیبل ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سیرپ میں پاؤڈر کے ساتھ حل نہیں ہوتا بلکہ اگر تھوڑے رکھیں گے تو ہم وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے سسپینڈنگ ایجن کیا ہوتا ہے کہ وہ پارٹیکلز کو کیا کرتا ہے کہ سیرپ میک اپ پکہرہ بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ فوڈ انڈسٹری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایگر اور اس کو عام طور پر جپان ایگر بھی کہا جاتا ہے ایگر کا بیالوجیکل سورس ہے جلیڈیم کارٹیلیجنیم ہم اس کو عام طور پر اس پودے کو ہم الگی بھی کہتے ہیں اور یہ فیملی جلیڈی ایسی سے بلانگ کرتی ہے اب جو یہ الگی ہے اس کو ہم سمندری پودا کہتے ہیں یا ان ایریاز میں پائی جاتا ہے جو بالکل سمندر یا دریاؤں کے پاس موجود ہوتا ہے اب ہم الگی کو ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد چوپ گھنٹے کے لئے کیا کیا جاتا ہے بہت پانی میں اس کو واش کیا جاتا ہے اس کے پات اچھے سے پھینٹا جاتا ہے اس کو ہلایا جاتا ہے اس میں سے کوئی بھی ہم کرتے ہیں کہ ہم لوگ تیز گھنٹے کے لئے ایک ہیٹڈ ڈائجسٹر ہوتا ہے اس کو ہیٹ کرتے ہیں جو بھی جب اس میں سے ہم نکال جب ہی فریش لی بہا سے نکل دا تو ہوتر کونٹ ہوتا ہے جیل کو فریز کرنے کے بعد جس کے بڑے ٹکڑے آتے ہیں کرش کیا جاتا ہے جس کو ہم پاس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بنا شروع ہو جاتے یعنی بلکل تھل لائک تھن اور فلیٹ لیئرز قسم جیل اپٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ فارم ہی ہوتا ہے اور یہ فلیٹن ہوتا ہے جو بلکل فلیٹ ہو سرفیس جب ہمارے پاس یہ ڈیمپ ہوتا ہے تو یہ بہت سخت ہوتا ہوتا اور اس کی خوشبو نہیں ہوتی اس پہ دو کیمیکل کانسٹوئنٹ مائے جاتے ہیں ایک ہے اگروز اور دوسرا ہے اگرو پیکٹن اب اس کے میڈیسنل یوزز بھی ہیں نمبر ون ہے ایملسیفائنگ ایجنٹ یعنی کہ ایمیسیفل لینکویڈ کو ڈیزولف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ایزا کتھارٹک اس کا مطلب ہو جائے بہت سٹور سوفنر بلکل جو پکھانا ہوتا ہے اس کو پانی کی طرح کر دیتا ہے ایزا ڈیملسنٹ یعنی کہ جو کھانسنے کے باست گلے کی خراش آ جاتی ان کے اوپر کیا کرتا ہے یہ پروٹیکٹیو لیئر فارم کر دیتا ہے جو فورتھ کلچرز یوز کرتے ہیں جن پہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بیکٹیریا کی گروتھ کرواتے تو اس والے ایگر کے اندر جو ہے وہ ایسا نیوٹرینٹ پائے جاتے ہیں جو بیکٹیریا کی افضائش کے لئے ضروری ہوتے ہیں ہمارے پاس ایزا لیکز ایوٹیو یعنی پکھانے کو نرم کرتا ہے جو ہمارے پاس کلاس آف ڈرگ ہے سٹارچز کی کیمکل کلاس کاربو ہائیڈرٹ سے بلونگ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پولی سیکرائیڈ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مونو سیکرائیڈ دوسرا ہوتا ہے اولیگیو سیکرائیڈ اور تیسرا ہوتا ہے پولی سیکرائیڈ یعنی جتنے اس میں شگر کے مولیکیول اٹیاج ہوں ہمارے پاس مارکٹ میں ایک ہوتا ہے کارن سٹارچ ایک ہوتا ہے ویڈ سٹارچ اور ہمارے پاس رائز سٹارچ اب جو کارن سٹارچ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بوٹینیکل اور اریجن اس کا ہوتے ہیں زی میز اس کو ہم چھلی کہتے ہیں زی میز اس کو چھلی کہتے ہیں اور جو اس کی فیملی ہے وہ ان سب کی جو ہے نا تینوں کی وہ ہے گرامینی اب ہمارے پاس جو ویڈ سٹارج آتا ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں میدہ اور اس کی جو ہمارے پاس بوٹینیکل سورٹس ہے وہ ہے ٹریٹیکم ایس ٹریوم اور اس کی بھی مائی فیملی کیا ہے گرامینی جو نیکس جو ہمارے پاس چارچز آتی ہے ان میں رائز سٹارچ اور پوٹیٹو سٹارچ ہے پوٹیٹو سٹارچ کو میں پہلے ذکر کرنا بھول گئی تھی تو اس کو اب یہاں بھی میں ڈسکس کروں گی رائز سٹارچ ہے اس کا بلاجیکل سورس ہے ہمارے پاس اوریزا سیٹیوہ اور یہ بھی فیملی گرامنی سے بلانگ کرتی ہے نیکس ہمارے پاس جو آتا ہے پوٹیٹو سٹارچ وہ ہے ہم حاصل کرتے ہیں سولانم ٹیو بروستم سے اور اس کی فیملی ہے سولانسی اب یہ جو پوٹیٹو سٹارچ ہے ہم آلو سے حاصل کرتے ہیں اور آئی سٹارچ چاولوں سے حاصل کرتے ہیں اب اس کی اگر ہم پریپریشن اور کلیکشن کی بات کریں تو اس کو آپ جو ہے نوٹس میں سے ڈیٹیل سے اس کو پڑھ لی جائے گا اس میں بسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی ہمارے پاس یہ ڈرگ ہوتی ہے جیسے چاول ہو گئے مکئی کا مکئی کے دانے ہو گئے آلو ہو گیا یا گندوں ہو گئے ہم اس کو پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھگو کے رکھتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ خاص کر کے جو ہمارے پاس کون سٹارچ کون آتی ہے اس میں سے ہم ایمبریو جو ہے آپ نے دیکھا ہو گئے اکثر چھلیک ہے تو اس کے چھلیکے دانے کے اندر سے چھوٹا سا ایک گولڈ سا ایک اور دانہ سے نکلتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایمبریو ہوتا ہے تو ہم نے اس میں سے کیا کریں گے کہ وہ ریموف کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس جو وہ بھی گوئی ہوئی جو مٹیریل ہوگا اس کے اندر ہم کیا کریں گے الکلی سلوشن ڈالیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس میں سے اس کو سپرٹ کر لیں گے سپرٹ ہو جائے گا فلٹر کر لیں گے تو سٹارٹ جو ہے نا وائٹ فارم میں وہ ڈیمپ یعنی کہ نمی والی میں وہ اپٹین ہوگی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ہیٹ کریں گے تو ہمارے پاس start جو ہے وہ obtain ہو جائے گی اس کو جو ہے مزید detail سے پڑھ لی جائے گا اب میں discuss کروں گی اس کے chemical components اور uses کو اب ہم اس کی خصوصیات کی بات کریں تو اس کا جو ہے وہ color وہ white color کی ہوتے ہیں انگی کوئی shape نہیں ہوتی یہ powder قسم کی ہوتے ہیں next جو ہے یہ ہمارے پاس ان کی solubility کی بات کریں تو یہ ٹھنڈے پانی میں جو ہے وہ حل نہیں ہوتے اور اگر ہم اس کو boil کریں گے تو یہ collidal solution بنانے کے یعنی گدلا سا جو ہے نا وہ solution بنا دیں گے جیسے آپ نے دیکھا کہ گھروں میں ہمارے پاس مایا ہوتی ہے یا ہم corn flowers جو soups میں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کو گرم پانے میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک گدلا سا جو ہے وہ solution بناتی ہے تو وہ والے solution کو ہم کیا کہتے ہیں collidal solution اب اس کے میں دو chemical constituent پائے جاتے ہیں ایک ہے amylose اور دوسرا ہے amylopectin اس کے medicinal uses میں number one آتا ہے ملسیفائنگ agent دوسرا آتا ہے binder تیسرا آتا ہے nutritive nutritive کا مطلب ہے خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں چوتھا آتا ہے as an antidote in iodine poisoning کسی میرے بندے میں کوئی iodine کے زیادہ استعمال کر لے تو اس کے میں ہم اس کے iodine کے اثر کو ختم کرنے کے لئے جو دوائی دیتے ہیں اس کو antidote بولتے ہیں تو iodine کی poisoning کے اثر کو ختم کرنے کے لئے ہم start استعمال کرتے ہیں last ہمارے پاس بڑا اس کا important use ہے یعنی کہ dusting powder کے طور پر یعنی کہ چھڑکنے کے لئے powder استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم فرض کریں کہ ہم نے کوئی بھی اس کی بالز بنائی ہیں ہمارے پاس کوئی بھی tablet بنائی ہیں تو tablets کے اوپر ہم کیا کریں کہ tablets کو آپس میں چپکنے سے بچانے کے لئے ہم ان کے اوپر کیا کریں کہ سٹارچ کا powder سپرنکل کر دیں گے ان کو جھاڑیں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ tablets آپس میں وہ چپکیں گی نہیں تو کیا کیا ہم نے اس کو ایسا dusting powder کے طور پر یوز کیا جو نیکس چپٹر ہے وہ ہمارے پاس ڈیننز کا ہے ڈیننز ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس organic compound ہے لیکن ان کے structure میں جو ہے وہ nitrogen نہیں پائی جاتے جیسے کہ alkaloids میں ان کے structure کے اندر پائی جاتی ہیں اور اگر ہم ان کے بات کریں رنگ کی تو یہ ہلکے پیلے رنگ سے لے کے زیادہ تر یہ brown color کا جو ہے وہ compounds ہو دیئے ہیں اچھا یہ جو ہے گدرتی طور پر brown color کے پائی جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہم مختلف انڈسٹریوں میں خاص کر رکھے رنگنے کی اور چمڑا لڑا رنگنے کی انڈسٹری میں کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں اس کو پھر brown رنگ کی اپنے سبسانس کو دے دیتے ہیں اور اگر ہم ان کو بات کریں کہ ہمارے اندر کون سے drugs آتی ہیں تو اس میں نمبر 1 آتا ہے catacook catacook کو ہم اردو میں کتھا کہتے ہیں اکثر آپ لوگ کو بتا ہوگے کہ جو لوگ پان کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کتھا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اب اس کے جو اندر chemical compound ہمارے اندر جو پایا جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس اس میں tanic acid ایسا catechin اور quercetin یہ ہمارے پاس اس کے اندر 3 chemical compounds پایا جاتے ہیں اس کی family leguminوس سے سے belong کرتے ہیں اب ہمیں جو ہے نا اس میں جو یہ کتھا ہوتا ہے اس کے اندر سے ہم tanins حاصل کرتے ہیں ہم اس کو پہلے کیا کرتے ہیں کہ پانی کے ساتھ اس کو boil کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو dry کرتے ہیں جس کی پاس ہمارے پاس ایک powder form میں ایک material جسے ہم tanins بولتے ہیں اب وہ tanins جو ہے وہ different چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے important uses میں جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے ایزا astringent کے طور پر astringent کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ chemical compounds ہوتے ہیں جن میں اس لائیت ہوتی ہے وہ جا کر ہمارے جو muscles ہیں ان کو سکڑا دیتا ہے تو اب یہ کیا کیا جاتا ہے کوئی بھی مارے پاس جلے کا نشان یا کوئی بھی skin پر کوئی چوٹ لئی ہو تو اس کو جلدی سے خوش کرنے کے لئے ہمیں کیا کرتے ہیں یہ apply کرتے ہیں skin پر جس پر وہ کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے وہ کیا کرتا ہے زخم خوشک ہو جاتا ہے next اس کا use ہوتا ہے digestive کے طور پر use ہوتا ہے یعنی کے چیزیں حضم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے خانسی میں استعمال ہوتا ہے اور اگر lose motion وغیرہ لگیوں ڈائریا لگیوں تو ان سے بھی کیا کرتا ہے یہ آرام دیتا ہے ایک سا ہمارے پاس ڈرگ آتی ہے وہ ہے nut calls اب nut calls میں جو ہے یہ قدرتی طور پر نہیں پائے جاتے بلکہ ایک خاص قسم کا بھیڑ ہوتا ہے جو ایک درخت کے اندر وہ اپنے کیا کرتا ہے انڈے دیتا ہے جب ان انڈے میں سے جو ہے وہ لاروا بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ لاروا جو ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو وہاں پر growth ہو جاتی ہے سلکی وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس nut call کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اب اس کے جو ہمارے پاس chemical اس کا جو ہمارے پاس biological source ہے وہ ہے quarkus infectoria chemical class ان کی تینن ہیں اور یہ family phagasy سے belong کرتے ہیں اس کے chemical constituent میں garlic acid پایا جاتا ہے اس کے اگر ہم استعمالات کی بات کریں تو اس کا وہی number one user attendant کے طور پر یعنی کے زخموں کو سکھانے کے لیے اور دوسرا کیا ہوتا ہے جلے جو ہمارے پاس نشان ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بھی use کیا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس جو class آتی ہے وہ ہے fix droils کی اب ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ fix droils کیا ہوتے ہیں کہ ان میں ہمارے پاس long chain of fatty acids پائے جاتے ہیں یعنی کہ جو fatty acids ایک ہمارے پاس lipid کا گروپ ہوتا ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ لمبی chain ان میں پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے fix droils ہیں ان کا جو molecular weight ہوتا ہے یا وزن جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں evaporate ہونے کی صلاحیت نہیں رہتی اس وجہ سے ان کو fix کہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ فرس کریں کہ ان oils کو اگر آپ کسی جگہ سطح پر تھوڑا سا ڈالیں گے تو یہ وہیں پہ پڑے رہیں گے یہ تھوڑ دیر بعد اڑیں گے نہیں تو اب ان کی اگزیمپل میں ہمارے پاس آتے ہیں کیسٹر آئل آمنڈ آئل روگونے بادام جیسے کہتے ہیں اور ہمارے پاس اینیمل سے جو حاصل کیا جاتا ہے آئل وہ ہے کارڈ لیور آئل کارڈ جو ہے بچو یہ خاص کسن کی مچھلی ہے اس کے جگر کو ہم لوگ پروسس کر کے ایک آئل حاصل کرتے ہیں جیسے کارڈ لیور آئل ہوتے اور یہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہاں پہ آمنڈ آئل کی انہوں نے اگزیمپل دی ہوئی ہے جو جن میں جو ہے نا کیمیکل کلاس لپر یعنی کے فکسٹ آئل سے یہ بلانگ کرتے ہیں اب اس کا بیالوجیکل سورس جو ہے وہ پرونس امیگڈلس ہے اور اس کے ہم جو ہے وہ جو پکے ہوئے بی جوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ بادام آپ نے دیکھا ہو ہر کتنے اس کو استعمال کیا ہوتا ہے تو وہ جو بی جوتے ہیں بادام جوتا ہے وہ بی جوتا ہے اب یہ جو فیملی ہے روزہ سیسری سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو کیمیکل کمپاؤنٹ پایا جاتا ہے اسے سفنگو لپٹ کہتے ہیں اب اس کے جوزز میں جو ہم بات کریں تو وہ ایک آتا ہے مویسٹرائزنگ آف سکن یعنی کہ سکن کو نرم کرنے کے لیے اگر سکن پر کوئی ریشز وغیرہ آئے میں دھرپڑ بنے ہوئے ہیں تو اس کو استعمال کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں ایکزیما اس میں یوز ہوتا ہے ہم اس کو ایزا فلیور دینے کے لیے جیسے اکثر جو گھروں میں زدہ وغیرہ بنتا ہے تو وہاں پر ہم اس کا ایسنس وغیرہ بھی بادام کا ڈالتے ہیں ہلو وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایزا ہم نے بیس کے طور پر یہ آمنڈ آئل استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ہم اپنے ڈیفرنٹ ایکٹیو انگریڈینٹس ایڈ کر کے ہم جو پتھوں میں لگانے کے لیے انجیکشن استعمال ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا ہے ہلکا سالیکزیٹیو ہے یعنی کہ کسی کو کونسٹیپیشن کی شکائیت ہے تو وہ آئل کا استعمال کر سکتا ہے اب ہم نے اس کو پرونس ایمگڈلس یعنی کہ بادام کے جو پودا ہے اس کو ہم نے پوائزنس پلانٹس میں بھی ڈسکس کی اگر ہم بادام کے سیڈز جو ہیں یعنی بادام جو ہیں اگر ہم کافی کونٹیٹی میں کھالے تو ہمارے پاس اس کا کیا ہوگا کہ ٹوکسک افیکٹ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائے اگر ہم مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایپوریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ وہ آئلز ہوتے ہیں جن کو اگر ہم کسی بھی سرفیس پر رکھیں تو یہ تھوڑے دیر بعد یہ وہاں سے کیا کریں گے ایپوریٹ کر چکے گے یعنی کہ وہاں سے اڑ چکے ہوں گے آسان الفاظوں میں تو یہ ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹ آپ نے اس کلاس کے تمام جو ڈرگز ہیں وہ لاپس میں یاد کرنی ہیں بہت ایزی ہیں ان کے سارے تقریبا نیوزز ان کے ملد ہوتے ہیں اچھا یہ وولٹائر آئلز ہے اور ان میں خاص خصوصیت کیا پائی جاتی ہے کہ ان میں بہت ہی پیاری سی خوشبو ہوتی ہے اب یہ جو ان کے اندر پلیزنٹ خوشبو ہوتی ہے یہ ترپینز اور اسٹرز کی بجا سے ہوتی ہے جو ان کو کیا کرتے ہیں زائیکہ اور خوشبو دیتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے اس فیملی سے بلانگ کرتے ہوئی چند گرو ٹرکس کو جو ہمارے پاس فینل فینل کو دو میں سونف کرتے ہیں ہم دیکھ ہمیں بھی سونف کو ہاتھ میں ہی رکھیں تو بڑی پیاری سے خوشبو آتی ہے اب اس جو بلاجی کا سورس ہے ہمارے پاس فینل وولگیری اور امبیلی فری فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کے کمکل کمپاؤنٹ کی بات کریں تو اس میں اینی تھان فین کون فلاندین اور شاوی کول یہ پائے جاتے ہیں اس میں جو اس کے خاص قسم یعنی فلیور دینے کیلئے سونک استعمال ہوتے ہیں کارمنیٹی اور حازم کے لئے پیٹ درد کیلئے شکایت ہوتی ہے اس کا کعوہ بنا کر بلغم وغیرہ خارج کرنے کے لئے سٹیمولنٹ کیا ہوتا ہے ایک دم ایکٹیف کر دیتا ہے برین کو اس کو سٹیمولنٹ کہتے ہم زیرہ کہتے ہیں کیرام کروی سے حاصل کرتے ہیں اور یہ جو ہے نمبر ون آتا ہے کارمنیٹ اور ایکسپیکٹوڑنٹ اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان دینوں کی ٹرمنالوجیز کا اچھے سی آڈیا ہو چکا ہوگا جو نیکس ڈرگ ہمارے پاس آتی ہے پیپر منٹ اور اس کو ہم ادھو میں پدینہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پدینہ 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 پتے اور پننٹس ہیں وہ ہیں منتھول منتھون جیسمن لیمونین اور فیلنٹرین اس کے یوزز میں ہمارے پاس آتا ہے ایزا فلیورنگ ایجنٹ کے طور پر کارمنیٹیو سٹراما کیک ایکسپیکٹرینٹ اور وارموٹنگ وغیرہ یعنی کہ کسی کوئی بھی اگر بنتا ہے اس کو الٹھیاں وغیرہ لگی ہیں یا بدنزمی ہوئی بھی ہے تو اس کا کعوہ بنا کے ہمارے گھروں میں عام طور پر دیا جاتا ہے نیکس ڈرک جو ہمارے پاس ہے سننمن سنمن کردو میں ہم دار چینی کہتے ہیں اس کے اندر بھی والٹائل آئلز پائے جاتے ہیں ہم دیکھا ہوں گے کہ سنمن بھی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے اب جو سنمن ہمارے پاس حاصل کی جاتی ہے سنمن مومم زیلینکم سے اور درخت کی چھال استعمال کی جاتی ہے جیسے ہم بارک کہتے ہیں یہ فیملی لوراسی سے بلانگ کرتا ہے اور پائے جاتے ہیں اس کے یوزز میں یہ آتا ہے کہ یہ وامٹنگ سے آرام دینے کیلئے یوز ہوتا ہے ایزا حازمے کے لئے یوز ہوتا ہے اسٹیملن کے لئے سخموں کو سخانے کے لئے یوز ہوتا ہے ہمارے پاس کارڈموم کارڈموم کو ہم اردو میں الائچی کہتے ہیں اور یہ بھی اس میں والٹ آرائز پائے جاتے ہیں یہ الائٹری یا کارڈموم کے بیج ہیں جو سوکھے بیج ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو فیملی ہے زنجی برائسی اسے بلانگ کرتے ہیں اس کے کیمیکل کمپاؤن میں سینیول بورنیول اور نیمون پائے جاتے ہیں اس کے ملیسنل یوز میں ہمارے پاس فلیورنگ گیجن کے طور پر استعمال ہوتا ہے پیر درد کے لئے یوز پائے جاتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یوجین یا کاریوفائلس جو ہے بودہ اسے حاصل کر رہی کیا جاتے ہیں انہیں سپوٹک کے ہمارے پاس فلاور بڈز یعنی جو پھول کی کمپلیں ہوتی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں ان کو سکھانے کے پاتھ یہ فیملی میرٹ ایسے بلانگ کرتی اور اس میں یوجین کرومون اور وینلین جو پائے جاتے ہیں اس کے جوزز میں آتا ہے کہ جراسیم کشکے طور پر اور دنٹل پرپیرشن یعنی جو دان ترد کیلئے عدویات استعمال کی جاتی ہوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے نیکس کلاس ہمارے پاس ریزن کی جیسے ہمارے ریزن کا پہر بھی ہوتا ہے اب یہ خاص قسم کے درختوں میں سیلز ہوتا ہے جنہیں ہم شیزو جنیس کیویٹیز بولتے ہیں یہ لارج قسم کے سیلز ہوتا ہے جن کے اندر یہ ریزن پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر جب ہم درختوں کو کٹ کرتے ہیں یا ان پر ضرب لگاتے ہیں تو وہاں سیلز میں ایک ایک چار قسم کے ریزن ہیں ان میں نمبر وان آتا ہے بالسام نمبر ٹو پہ آتا ہے ہمارے پاس اولیو ریزن تھری پہ آتے ہیں ہمارے پاس گم ریزن اور پورٹ پہ آتے ہیں ہمارے پاس کمبینیشن آف اولیو اور گم ریزن یہ آتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون ان کی ٹائپس کو فرس ٹائپ آتی ہے ہمارے پاس بالسام کی بالسام جو ریزن ہیں یہ بہت زیادہ خوشبودار ہوتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو ہیں ان میں کانسٹوینٹ پایا جاتا ان میں آتا ہے بنزوئی کیسر اور سینمی کیسر یہ دونوں کمپننٹس جو ہیں وہ یہاں تو اکثر بالسام میں اکیلے اکیلے پایا جاتے ہیں یہاں پھر کیا ہوتا ہے کبھی ہو رہا ہے ہمارے پاس ریزن کے ساتھ اولیو گروپ اولیو گروپ اچھو کہتے ہیں آئل گروپ تو کون سا آئل ہوتے ہیں والیوٹای آئل یعنی ریزن کے ساتھ جو ہیں والیوٹای آئل اٹیجڈ ہوتے ہیں اولیو ریزن کے ایکزیمپل میں ہمارے پاس آتے ہیں جنجر یعنی ادرگ اور کیپسی شمنا ہمارے پاس گم ریزن کے ساتھ گم یعنی کاربو ہائیڈریج اٹیج ہوتا ہے ہمارے پاس گم ہیں اسپرٹیڈا یعنی ہین کو ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے وہ ہے اولیو گم ریزن کی اس میں ہمارے پاس آئل گروپ اٹیج ہوتا ہے اور گم بھی ہوتا ہے ریزن کے ساتھ آئیچ آئل گم ریزن میں سے جو ہم سٹیم ڈسٹیلیشن کے ریموف کر لیتے ہیں اور گم پارٹ پانی میں ڈیزولف کرنے سے ریموف ہو جاتا ہے اس کی اگزیمپل میں ہمارے پاس میر بی آتا ہے اور آئیپو موئیاں آتا ہمارے پاس ٹولو بالسم ریزن کار سے بلونگ کرتا ہے اور جو بیالوجیکل سورس ہے میرو زائیلون بالسم آتی ہے اور یہ فیملی لیگیمی ایسا سے بلونگ کرتا ہے اس کے کیمیکل کانسٹوٹ میں فیرولے کیسی سٹائرین اور وینلین پائی جاتا ہے اب اس کے یوزز کی بات کریں تو نمبر ڈو پہ آتا ہے انٹی سیپٹر جائیں کے جراسی کشک کے لیے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہمارے پاس تھرڈ ہے یہ فلیورنگ ایجن فارماسوٹیک یعنی کافی جو عدویات ہوتی ہیں ان میں یہ فلیور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیکس ڈو اس کا نام ہمارے پاس سماترہ بنزوین یہ سماترہ کے علاقے میں پائی جاتی اس کا عام طور پر اس کو لبان ہندی میں کہا جاتا اور بنجیمن اس کو کہا جاتا ہے کیمیکل کلاس ریزن سے بلانگ کرتی ہے اور یہ ہمارے بیالوجیکل سورس ہے سٹائریکس بنزوین ہے جس پہ ہم کٹ لگا کر اس کو حاصل کرتے ہیں یہ فیملی سٹائر اسی سے بلانگ سپٹک کے طور پر یہ یوز ہوتا ہے اس کے فوائد میں اور شامل یہ ہیں کہ مکارمن نیٹیب کے طور پر یعنی کہ حازمی کیلئے ڈائیوریٹک پشاب آور ان کاسمیٹکز یعنی مختلف میک اپ کا سمان ہے ان کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے نیکس ہے جو ہمارے لیوز کیا جاتا ہے بنزوین تنکچر بنانے لئے تنکچر وہ سلیوشن ہوتی ہیں جن میں کونٹریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو نیکس ہمارے پاس کروڈ ڈرگ آتی ہے کولوس اس کے دوسرے ناموں میں شامل ہیں بیٹر ایپل بیٹر کیوکمبر بیٹر گورڈ اور کورتوما کورتوما عام طور پر پیچانا جاتا ہے یہ کلاس ہماری کیوکمبر جیسے میں پتہ ہے جو اب اس گودے کو سکھایا جاتا ہے جو پوری طرح اگا ہوا تو ہوتا ہے لیکن پکا ہوا نہیں ہوتا اب اس کے کیمیکل کونسٹوئن کی بار کریں تو اس کے اندر کیوکمبر ٹیسٹن ایپ آیا جاتا ہے اس کے ہمارے پاس آتی ہے اسفرٹیڈا اسفرٹیڈا ہم ہنگ کہتے ہیں یا عام طور پر ہم اس کو فوڈ آف گوڈ بھی کہا جاتا ہے جو بہت انڈین کھانے ہوتے ہیں وہاں ہنگ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے یہ بھی ریزن کلاس سے گلونگ کرتا ہے اسفرٹیڈا پلانٹ سے حاصل جڑوں پہ جزر پہ کٹ لگایا جاتا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ امبیلی فریر سے بلانگ کرتا اس میں کیمیکل انگریڈینٹ پائے جاتے ہیں وہ فیرولوک ایسید اور امبیلی فیرون پائے جاتے ہیں اس کے میڈیسنل یوزز میں کارمنیٹیف کے طور پر ایکسپیکٹورنٹ کے طور پر اور انٹیسپاس موڑے یعنی جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں ان سے آرام دیتا ہے اب تو یہ آرام کسی نہ دیتا ہے کہ یہ جا کے جو پیٹ کے مسئل ہیں میدے کے مسئل اور آرانتوں کے مسئل ان کو جا کے ریلاکس کر دیتا ہے یہ پکھانے کو نرم کرتا ہے اور ہسٹیریا اور اپیلیپسی میں یہ استعمال ہوتے ہیں یہ دو طرح دماغی بیماری ہسٹیریا میں کیا ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے اسے بہت ہی انکنٹولیبل ہسی شروع ہو چاہتی ہے اپیلیپسی کہتے ہیں بچوں جو پیشنٹ جھٹکے وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں نیکس ڈرگ جو ہے وہ بہت ایک روڈ جس میں ہمارے پاس آتا ہے جنجر اس کو ہم اردو میں ادرک کہتے ہیں ہندی میں سونٹ کہتے ہیں اور ہم انگلیش میں زنجیبر کہتے ہیں یہ فیملی ہمارے جو ہے کلاس ریزن سے بلونگ کرتی ہے اور اس کی جو بائیلوجیکل سورس ہے وہ زنجیبر آفیس سے نہ لے اور اس پودے کے روٹس اور آئل آئل پائے جاتے ہیں وہ زنجیبرین پائے جاتے ہیں اب جو ایک بڑا تیک سا اس کی خوشبو اور ٹیسٹ آتی ہے جنجر آل کی وجہ سے آتی ہے ہم اگر اس کیمیکل کانسٹوینٹ جو نکالیں اور اس دی ہائیڈریشن کریں تو کیا ہوگا کہ اس میں ہمارا نیو کیمیکل کمپاؤنڈ بن جائے جسے ہم شو گول کہتے ہیں جو کہ تازہ جو درک ہے اس میں پائی نہیں جاتا وہ صرف ڈرائی کرنے پر اس سے اپٹین ہوتا ہے اس کی اگر ہم یوزز کی بات کریں تو یہ باڈی کو قوت بخشتا ہے کانڈیمنٹ یعنی مسال آجات کے طور پر دمے کے لاج کے لاج کے لاج اور کھانوں کو بڑا خوبصورت سا فلیور اور خوشبو دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس کیمیکل کلاس ہے الکالویڈ الکالویڈ کو مبیلے بھی پورشن میں ہمارے پاس قدرتی طور پر ہم لوگ حاصل کرتے ہیں پودوں اور جانروں سے اور ان کے اندر سٹرکچر ہوتا ہے اس کے نائیڈوژن کا لازمی ہے اس کے بعد جب نیچر کے بات تو بیسی کی نیچر ہے سیکنڈ بات یہ فیزیولوجی کلیکٹیو ہے ہمارے باڈی میں جا کوئی ایکشن پر فورم ضرور کرتے ہیں ہم ٹوٹل ایٹ کرو ڈرکس کو ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس جو فرز ڈرک آتی ہے رو ولف یا رو ولف یا کو ہم عام طور پر چھوٹا چندنیا سنیک رو بھی کہتے ہیں رو ولف یا سرپنٹینہ سرپنٹینہ کا مطلب سنیک لائٹ جو جڑ ہوتی جو مسلی جو استعمال کی جانی ہے جاتی ہے وہ سامت کی طرح دکھتی ہے اس وجہ اس کو سرپنٹینہ کہتے ہیں اگر ہم اس کی فیملی کی بات کریں تو ایبو سناسی فیملی سے بلانگ کرتی ہے ایبو سناسی فیملی کی یہ شناکت ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ پھول جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس فیملی کے اندر اس کے کیمیکل کونسی میں ریزرپین اجملین راولفین اجملی سین یوہن بین سرپنٹین سرپنٹین آئن یہ کیمیکل کونسی پائے جاتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ سیڈیٹیب اور ہپنوٹک اچھا سیڈیٹیب اور ہپنوٹک کیا ہے یہ دوز ریپنڈل ایفیکٹ ہے یعنی کوئی بھی کروڈ ڈرگ اگر ہم اس کو تھوڑی ایمونٹ میں یوز کریں گے تو سیڈیٹیشن کا کرے گی یعنی باڈی میں کامنس کا ایفیکٹ کرے گی اگر ہم اس کو دوز زیادہ کروڈ رکی دے دیں تو ہپنوٹک کرے گی یعنی کہ نیند جو پایا جاتے ہیں اگر ہم اس کے بیلوجیکل سورس کی بات کریں تو کتھر انتھس روز سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس پودے کا پلانٹ ہے یعنی پورا پودہ ہے وہ ہمیزہ کروڑ رکھ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی فیملی ایپو سیناسی سے بلونگ کرتی اب پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پودے میں پھول لگے ہیں تو ایسی فلاور پروڈیوسنگ پلانٹ کی فیملی ہوتی ہے اس میں جو ہے ون بلاسٹین ون کرسٹین ون ڈو لین اور کیتھر انتھن جو ہے وہ پایا جاتا ہے اب اس کی بات کریں تو یہ انٹی نیو پلاسٹک ہے یعنی کینسر ہوتا ہے اس میں سیل کی جو ہے وہ بہت ریپیڈ اور ایبنورمل گروہ ہوتی ہے تو یہ ان کو جا کرتا ہے روکتا ہے انٹی نیو پلاسٹک ایکٹیویٹی ہو جاتی یعنی کہ جو سیل ہیں وہ بہت جلدی سے گروہ ہوتی ہے اور دوسرا اس کا یوز ہے کہ یہ لیکیومیا کے علاج کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکیومیا جو ہے وہ ٹائپ آف بلڈ کینسر تو یہ دونوں جو ہیں اس کے اور مور سیملی ہیں تو اس میں کیا کرتا ہے کہ یہ کینسر کے ٹویٹمنی میں بھی یوز ہوتا ہے پودا نیکس ہمارے پاس ڈرک ہے ایفیڈرا گئی اور یہ کیمیکل کلاس الکالورٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کا جو بلاجیکل سورس ہے وہ ایفیڈرا سینیکا ہے اور اس کے میں جو ہصہ جو ہوا میں موجود ہوتا ہے یا زمین سے باہر پایا جاتا ہے اس کے ہر پارٹ کا پارٹ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ فیملی ایفار ڈیریاسی سے بلانگ کرتا ہے اس کے کیمیکل کانسٹورنٹ میں ایفیڈرین اور سوڈو ایفیڈرین پائے جاتے ہیں اس کے اگر یوزرز کے بات کریں تو یہ دمے کے علاج کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو برونکیولز ہوتے ہیں جو ہمارے حصانز کے اندر نالیاں ہوتی ہیں ان کو جا کے کھولتا ہے بہت سی کنڈیشنز یا نزلہ زکام کی حالت ہوتی ہے اس کے پاس سٹیملنٹ یعنی جو ہمارے سینٹرل نروی سسٹم ہے اس کو جا کے تقویت بخشتی ہے ہمارے پاس اوپیم اوپیم کو ہم افیون کہتے ہیں اس کے اور ناموں میں پوس افیم ہیروین پوپی یہ جو ہیں اس کے نام آتے ہیں اوپیا میں بھی ہیلکولویڈ پائے جاتے ہیں اس کا بیالوجیکل سورس ہے پیپا ورسومنی فیرم یہ پودہ ہے پوپی کا پلانٹ ہوتا ہے اس میں سے کیا جاتا ہے کٹ لگا کر اس میں سے ایک وائٹ قسم کا نکلتا ہے ربر کی طرح کا سکھایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو فیملی ہے پیپا وریسی ہے کیمیکل کونسیٹون کے بات کریں تو اس میں مورفین کوڈین آرکوٹین ٹھی بین نوسکا پین یہ سب کیمیکل پائے جاتے ہیں پرس اس کا نارکوٹک یعنی نشے کے طور پر بھی یوز ہوتا درد کم کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے سیڈیٹیپ کا ہمیں پہلے بتایا ہے بوڈی میں کاملیس کرتا ہے انٹی سپاسموڈک بیٹ کے مروڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کوڈین اس یعنی کھانسی کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پیپا ورین کمپاؤن ہے پٹھے ہوتے ان کو ریلاکس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس ناکس وامیکا اس کو ہم اردو میں کچھلا وائزر نٹ یا وامیٹ نٹ بھی کہتے ہیں اب یہ پودے کے پکے ہوئے خوش بیچ استعمال کرتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ بیچ پانی میں بھگو جانوروں کو مارنے کے استعمال کیا جاتا تھا جنگلی جانور ہوتے تھے کہ پانی ملا اور جنگلی جانوروں کو مارتے تھے جنگلی لوگاناسی سے بلانگ کرتا ہے اس میں کیمکل کمپاؤنز میں سپرکنین یوسین بومی سین نوو سین اور کولوبرین جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں اس کے گردشی نظام بلڈ سسٹم ہے اس کو تقویت بکشتے ہیں یہ کارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اگر کسی نے بہت زیادہ شراب نوشی کر لی ہے اس کے بھوک بڑھانے کے لیے بھی اور حازم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا لیکن بہت ہی منیور کونٹریز میں نیکس راک ہمارے پاس آتی ہے سنکونا بارک اب یہ سنکونا بارک ہے جس کا بیالوجیکل نیم ہے سنکونا سکی روبا اور ہم اس درخت جڑے کو اور جو اس کا تنہ ہوتا ہے اس کی ہم چھال کو استعمال کرتے ہیں ڈرائے کر کے اب یہ جو فیملی ہے روبی ییسی سے بلاغ کرتا ہے اس کے فیملی روبی ییسی ہے اور اس کے کیمیکل کونسٹویمنٹ میں کیونین کیونی دین سنکو نین اور سنکو نین پایا جاتا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ اور بیسک اس کا یوزہ ہارٹ بیٹ ارائگلر ہو جاتی ہے اس کو درست کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو ڈیسپیپسیا ڈیسپیپسیا کہتے ہیں بدھزمی کو بدھزمی سے بھی نیجال دلاتا ہے ہے فیور الرجی ہے اسے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ٹانسلائٹرز یہ ٹانسلز جو گلے کے دود ہوتے جو اکثر گلہ خراب ہو تو اس سے ٹریٹمنٹ کی لئے یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس ہائیوسائمس ہائیوسائمس کے سوکھے پتے یا پھول ہوتے استعمال کرتے ہیں اس پھولوں کے اندر سے استعمال کر جاتی ہے اس کو ہم اردو خسرانی اجوائن بھی کہتے ہیں اور یہ فیملی سولانا سی ہائیوسائمین یعنی ایٹروپین اور ہائیوسین یعنی سکوپولامین استعمال استپائے جاتے ہیں اس کے یوزز میں اس کا نمبر ون یوز ہے اس میں سمود مسل کو ریلیکس کر دیتا ہے سیڈیٹیب کے طور پر یوز ہوتا ہے ناشاور کے طور پر استعمال ہوتا ہے آنکھ کے اندر کارا سا پیپل ہوتا ہے اس کو پھلا دیتا ہے اس کے بعد دمے کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے آخر ہی اس کا یوز ہے کہ ہمارے سینٹرل نوو سسٹم کو بھی تقویت بخشتا ہے ہمارے پاس بیلا ڈونا بیلا ڈونا کا مطلب ہوتا ہے سٹائلش لیڈی جو اس کا سٹائلش قسم ہوتا ہے اس کا نام بیلا ڈونا پڑا ہے اس کا دوسرا نام ہے اس کا بیالوجیکل سورس ہے ہمارے پاس ایٹوپا بیلا ڈونا اور اس پودے کے سوکھے پتے یا پھر ہم کیا کرتے ہیں فلاغرن پاپس یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے پتے اکٹھے کر لیتے کیمیکل کانسٹوئنٹس میں ایٹروپین ہائیوسائیمین اور ایسپیراجلین جو ہیں وہ پایا جاتے ہیں اس کے یوزز میں یہ آتا ہے کہ ہمارے جو نظام تنفس ہے اس کے جو اندر مسئل پایا جاتے ہیں ان کو یہ ریلاکس کرتا ہے نشا کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے سیڈیٹیو یعنی باڈی کو کام کرتا ہے اور آخری جس کا یوزز ہے کہ جو پیٹ کے مرونوں سے بھی آرام آتا ہے اس سے اس کے ساتھ جو ہے میں نے فوری فارما گبنوزی کی بکس کو ان تین ویڈیوز پر مشتمل اس کو سمجھانے کی کوشش کی امید ہے آپ سیڈیٹس کو سمجھائی ہوگی تو بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زمان میں رکھے اللہ حافظ